جو پچیس تاریخ دسمبر کی مارا گیا سمبورہ کے ایک انکونٹر میں اس نے تیار کیا تھا اس میں کل ملا کے پانچ لوگ شامل ہیں جس میں ان کا جو سرگناہ ہے وہ سجاد امر بھٹ ہے وین کا رینے والا ہے وہ ایکس ملیٹینٹ ہے پاک ٹین تو یہ سارا موڈیول جو ہے اس نے تین گرنیٹ دو گرنیٹ اٹیک جو کنفرم ابھی تک ہوئے ہیں جو انہوں نے قبول کیا ہے ایک سی بی ایس خریو میں ہوا ہے کور بیٹل سکول پہ اور دوسرا انہوں نے خریو اڈے میں سی ایر پی ایف کی ڈیپلائیمنٹ پہ گرنیٹ مارا تھا اس میں ابھی تک ہم نے پانچ لوگ گرفتار کیے ہیں جس میں ایک وین کا ہے دو ایک خریو کا ہے اور باقی لوگ جو ہیں پانپو ٹون اور اس کے آس پاس کے ہیں اس موڈیول سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جو جائش محمد کا کمانڈر مفتی بکاس سوت کشمیر کا جو آپریشنل چیف ہے وہ ان کے پیچھے ہے اس سارے حملوں کے پیچھے ہے اور اسی کے کہنے پہ اور اسی کی گائیڈنس پہ انہوں نے یہ حملے کیے جائش محمد کی جہاں تک لوکل یوٹس کا تعلق ہے ہمارے صرف دو لڑکے جو ہیں وہ جائش محمد میں ہیں باقی اس کے علاوہ مان کے چل رہے ہیں کہ چھے سے آٹھ لوگ ہمارے پولیس ڈسٹک میں ابھی بھی ایکٹیو ہیں پاکستان ایسی رسٹ آل آر فرم پاکستان بڑی کامیابی ہے اس لیے کہ اس سے موڈیول سے ہمیں کچھ اور امپارٹنٹ لیڈز ملی ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور نہ صرف پاپور کے لیے امپارٹنٹ ہے جیسا آپ کو پتا ہے پاپور بالکل سرنگر سے جڑا ہوا ہے سرنگر شہر سے اور اس موڈیول کے پکڑے جانے سے کافی ہاتھ تک آنے والا وقت میں ہم امید کر رہے ہیں کہ جائش محمد کے جو اٹیکس تھے یا ان کی ایکٹیویٹی تھی اس پہ کچھ نہ کچھ روک لگے سرک کھاکستان جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یہی ایک موڈیول تھا جو ہائیوے پہ جو کھریو اڈا پاپور میں کیا ہے وہ تو پرانے ہائیوے کے اوپر ہی ہی اٹیک ہے یہی ایک موڈیول تھا جو اس نے جن کو یہ ٹارگیٹ دیا گیا تھا کہ وہ اس کی اوڈی فورسیز پہ اس کی سنگا حملہ کیا ہے سرنگر شہر سے موڈیول ہے